اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہیں فنسکوارڈ کنسلٹنٹس اور آج مائکروسوفٹ ایکسل کے لیکچر نمبر سکس کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کنڈیشنل فارمائٹنگ میں ہائی لائٹ سل رولز اور تو بوٹم سلز کو اس میں ایک دو چیزیں رہتی تھیں میں پہلا آپ کو وہ بتا دوں جیسے کہ اس میں تھا ڈیٹ اکرنگ اچھا اب یہاں میں میں نے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس پہ اپلائے کر دیتا ہوں اور ڈیٹ اکرنگ رول اب وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کل کی مطلب گزرے ہوئے کل کی ڈیٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا میں میں بہت ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آج کی ڈیٹ کو کرنا ہے آنے والے کل کی ڈیٹ کو کرنا ہے یا جو ہے last seven days last week یہ ساری چیزیں اب میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی جو ہے نا مجھے ہائی لائٹ کر دو last month کی جتنی بھی ڈیٹ سے ان سب کو تو اس پہ میں جیسے کلک کروں گا تو وہ last month کی جون چھے چھے کوئی ڈیٹ کو ہائی لائٹ کر دے گا اچھا اب میں اسے کہتا ہوں کہ اس منت کی ڈیٹ کو ہائی لائٹ کر دو تو یہ کیا کرے گا جولائی کی ڈیٹ کو ہائی لائٹ کر دے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایک ہی ڈیٹ ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھی ہے تو اس لئے جو ہے یہ صرف اسی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے میں اسے کہتا ہوں اگر next month کی ڈیٹ کو ہائی لائٹ کر دو تو یہ august کی ڈیٹ کو ہائی لائٹ کر دے گا اچھا یہ ہو گیا ڈیٹ کرنگ اب ہم چلتے ہیں آگے اور ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹا بارس کو اس میں دو جیزیں ہیں ایک ہے گریڈینٹ فیلٹ اور ایک ہے سولیڈ فیلٹ اچھا اب گریڈینٹ فیلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس ٹیٹا کو سیلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ اس میں سے سب سے زیادہ جس باکس کی ویلی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو فیل کر دیتا ہے اس باکس کو اب فور ایکزامپل میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرے پاس ڈیفرنٹ سٹائلز اور ڈیفرنٹ کلرز ہیں میں یہ کہتا ہوں اور گریڈینٹ میں یہ ہے یہ دو کلرز کا کمبینس میں یہ بلیو اور وائٹ کا کر رہا ہے اس میں یلو اور وائٹ کا کر رہا ہے اور اس میں پرپل اور وائٹ کا کر رہا ہے ہمیں فور ایکزامپل بلیو اور وائٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے اس نے دیکھا ہے کہ اس ڈیٹا میں 5 لیک جو ہے وہ سب سے بڑی اماؤنٹ ہے اس نے اس کو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ فیل کر دیا اب اس 5 لیک کو اس نے بیس بنا کے تو اس 3 لیک کو فیل کیا ہے کہ اس 3 لیک کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں تک فیل ہوگا اس کے بعد اگر ہم 2 لیک کو دیکھیں تو اس کی وائلیو تقریبا اس کی فیلنگ اتنی بنتی ہے 2.5 لیک کی فیلنگ اتنی بنتی ہے تو اس نے اس سب کو جو ہے اس کی بیس پر فیل کر دیا اب میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے دو کلرز میں نہیں چاہیے مجھے صرف جو ہے نا آپ ایک ہی کلر میں فیل کر کے بتا دو تو اس کے لیے میں آ جاؤں گا سولیڈ فیل میں اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیو ہے اس نے اس کو کمپلیٹلی فیل کر دیا ہے یہ ڈیفرنٹ بیسیکل سٹائلز اپشن ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی پسند کا سٹائل اس کو چوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک قسم کا گرافیکل جو ہے نا آپ کو ڈیٹا کی پچر شو کر آ دیتا ہے کہ گرافیکل اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا بار اتنا ہے اس کی ویلیو اتنی ہے اب اسی طرح میں جاتا ہوں یہ یلو کے اوپر تو اس نے یلو سے اس کو فیل کر دیا ہے اب امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتانا ضروری ہے جو کہ لاسٹ لیکچر میں میں نے نہیں بتایا تھا اب جیسے آپ نے یہاں پہ کوئی رول اپلائے کر دیا ہے آپ اس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کی نیا رول اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ اوور لائپ کرے تو آپ سمپلی یہاں پہ جا کے کلیر رولز میں جائیں تو آپ سے دو اپشن پوچھتا ہے ایک تو وہ کہتا ہے کہ کلیر رولز فروم سیلیکٹڈ سیلز کہ مطلب جتنا ایریا میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے صرف اسی پر سے وہ رولز کو کلیر کرے اور دوسرا اپشن ہے کلیر رولز فروم انٹائر شیٹ دوسرا اپشن یہ ہے کہ سوری کہ پوری شیٹ پہ میں نے جہاں جہاں پہ جتنے بھی رولز لگائے ہوئے ہیں وہ ان سب کو کلیر کر دے تو پھل ہر میں کر دوں گا کلیر رولز فروم انٹائر شیٹ تو ایریا کو دیکھے بغیر میرے سیلیکٹڈ ایریا کو دیکھے بغیر وہ پوری شیٹس کے اوپر سے جو ہے رولز کو سب کے سب رولز کو ختم کر دے گا اچھا اب ہم چلتے ہیں کلر سکیلز پہ تو جیسا کہ ڈیٹا وارز میں یہ تھا کہ وہ اس کو ایک یا دو کلرز کا تھا اور سب بوکس کو بوکس میں اسی ہی کلر کو وہ کرتا تھا بس ایریا اس نے ڈیفرنٹ جو ہے نا اس کی ویلیو کے حساب سے سلیکٹ کیا ہوتا تھا اب اگر ہم کلر سکیل پہ جائیں وہ کیا کرے گا وہ پورے کے پورے بوکس کو کلر کر دے گا اب جو ہے مطلب وہ 2 لاک کے لیے جیسے میں یہاں سے ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں ویلیو کونسا ڈیزائن سلیکٹ کروں یہ ڈیزائن کر لیتے ہیں اس کو میں نے اب سلیکٹ کیا اس نے 5 لاک کلر کر دیا ہے 2.5 لاک کلر کر دیا ہے 2 لاک کلر کر دیا ہے اس نے ہر ایک کو ویلیو کے حساب سے اس کا کلر دیفرنٹ سلیکٹ کر دیا ہے اور اس نے پورے کے پورے بوکس کو ہائیلائٹ کر دیا ہے اچھا اب اس میں آپ اپنی مرضی کا کلر اگر دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ نے لویسٹ ویلیو کو کونسا کلر کرنا ہے آپ وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے ہائیسٹ ویلیو کو کونسا کلر کرنا ہے تو آپ وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 2 سکیل کلر کرنے 3 سکیل کرنے ڈیٹا بار کرنے یا آئیکن سٹس شو کرنے تو یہ ساری جیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اپشنز اویلیبل ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر فیلحال اتنا ہی نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے آئیکن سٹس کو کیونکہ یہ ایک جو ہے نا ایک اس کے اوپر کمپلیٹ لیکچر بنتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب کو کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں اور یہ جو اس کے مور رولز ہیں ان میں سے ہم کیسے جو ہے ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو کینڈی ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تانکہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈو آپ تک وہ فوری طور پر پہنچ سکے اب شکریہ آج کا لیکچر دیکھنے کے لیے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ